آج کا وچن میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں اتپتی بارہ گیارہ بارہ اور تیرہ سب لوگ اپنی بائبل نکال لیجئے اور بائبل کے دھرو دیکھیں جو میں پڑھوں گا حال علیہ اتپتی بارہ کا گیارہ بارہ اور تیرہ پھر ایسا ہوا کہ جب وہ مصر کے نکٹ پہنچا تو اس نے اپنی پتنی سارے سے کہا دیکھ میں جانتا ہوں کہ تُو ایک سندر اسطری ہے اور جب مصری تجھے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہ اس کی پتنی ہے تب وہ مجھے تو مار ڈالیں گے لیکن تجھے جیویت رکھیں گے اس لئے کرپا کر کے یہ کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں جس سے کہ تیرے کارن میرا بھلا ہو اور میں تیرے کارن جیویت رہ سکوں Praise the Lord Hallelujah آج کا وشے جو پرمیشن نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ پرمیشن جس کو چنتا ہے اس کو بچاتا بھی ہے اور پرمیشن نہیں چاہتا ہے کہ آپ کا پریم جو آپ کے من میں پرمیشن کے لئے ہے وہ کہیں بھی کچھ کم ہو آپ کے اندر کوئی کٹھوڑتا نہ آئے پرمیشن اس پہلے پیار کو آپ کے اندر پانا چاہتا ہے اس لئے Ephesys کی کلیسیا میں پرمیشن نے ایک شتاب نہیں دی ہے اسیو مسیح نے شتاب نہیں دی ہے کہ تُو سب کچھ طریقے سے صحیح ہے لیکن تیرا پہلا پریم جو میرے لئے تھا اس کا کیا ہوا تیرا پہلا پریم کم ہو گیا ہے تیرا پہلا پریم میرے لئے کم ہو گیا ہے اور اگر تُو نے اپنے آپ کو نہیں چاہا اور نہیں پرخا تو جیون کا مکٹ تو اس سے دور ہو جائے گا ہالیلیہ اس لئے پرمیشن چاہتا ہے ایشو چاہتا ہے کہ ہمارا پہلا پریم اس کے ساتھ بنا رہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم کو ہم سب جاتے ہیں ابراہیم کے بارے میں praise the lot ہالیلیہ آج میں تھوڑا آپ کو ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں ابراہیم کے بارے میں ابراہیم پرمیشن کا چنہ ہوا عداس تھا praise the lot اور ابراہیم کے دورہ پرمیشن ایک جاتی ایک ونش کھڑا کر رہا تھا ہالیلیہ پرمیشن کی یوچنا تھی کہ ابراہیم کے دورہ وہ ونش چلائے ہالیلیہ آج ہمارا مول پیتا کون ہے ابراہیم praise the lot ہم کس کے ونش سے ہیں ابراہیم کے ونش سے ہیں تو ہمارا مول پیتا ہے تو پرمیشن چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اس لیے چنا ہے تک کہ وہ ہمارا مول پیتا ہو praise the lot اتپتی بارہ کو اگر دیکھیں گے اس سے پہلے کسدیوں کے شہر ارسے پرمیشن نے ابراہیم کو بلایا کہ چل تو اپنے پریوار کو اپنے دیش کو چھوڑ جہاں پر مورتی پوجا ہوتی ہے تو میرے ساتھ چل میں نے تجھے چنا ہے اور اتپتی بارہ میں پرمیشن نے پرامسنگ دیئے اسے کہا کہ میں تیرے دورہ جاتی بناوں گا میں تجھے ایسی اتنی بھومی دوں گا جہاں تو اپنے ونش کو رکھ سکے اور تیرے دورہ آشیس دوں گا جو تیجہ آشیس دیں گے ان کو آشیس دوں گا جو تیجہ شراب دیں گے ان کو شراب دوں گا حالیلویہ تو پرمیشن نے اتپتی بارہ میں یہ تین پرامسنگ ابراہیم کو دیئے praise the lot حالیلویہ پرمیشن نے ابراہیم سے promise کیا پردگیہ کی ابراہیم نے سنا حالیلویہ لیکن دیکھیں جب آپ پرمیشن کے چرنوں میں آتے ہیں جب پرمیشن آپ کو چنتا ہے تو وہ آپ کو بناتا ہے آپ کو سمارتا ہے وہ جانتا آپ کے بارے میں پوری طریقے سے لیکن پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ اس کے انسار کام کریں ابراہیم نے وہ promising تو لے لیے لیکن وہ اس کے انسار چلا نہیں اگر آپ دیکھیں گے آگے کہ وہ لوتھ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آ گیا ابراہیم لوتھ کو اپنے سنگ لائیا لوتھ کو لانا پرمیشن کی اچھا نہیں تھی اس کے بعد وہ رہتا تھا وہاں پر اکال آیا اور وہ مصر چلا گیا مصر میں جانا بھی پرمیشن کی اچھا نہیں تھی پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم مصر میں جائے اور مصر میں جا کر اس نے جھوٹ بولا اس نے اپنی پتنی سے کہا کہ تو ان کو بولنا کہ میں تیرا بھائی ہوں پرمیشن نہیں چاہتا تھا پرمیشن نہیں چاہتا کہ آپ اپنے سکھ کے لیے آپ اپنے شریر کو بچانے کے لیے جھوٹ بولیں وہاں پر اکال آیا تھا اور پرمیشن سکشم ہے اس اکال میں بھی آپ کو روٹی دینے کے لیے پرمیشن سکشم ہے آپ کے دکھ میں بھی آپ کو سکھ دینے کے لیے پرمیشن للوٹ اگر ہم دیکھیں گے اسرائیلیوں کو پرمیشن نے کیسے بچایا جو جو دنڈ پرمیشن نے مصریوں کو دیئے ایک طرف مصری ہیں ایک طرف اسرائیلیز ہیں جو وپتیاں مصریوں پر آ رہی ہیں لیکن اسرائیلیوں پر نہیں آ رہی ہیں صاف صاف دیکھتا تھا کہ پرمیشن اپنے چنوہوں کو کس طریقے سے بچاتا ہے نرگمن کی کتاب میں ہم صاف صاف دیکھتے ہیں کہ پرمیشن اپنے چنوہوں سے کتنا پریم کرتا ہے اگر ہم اس کے چنوہوں ہوئے ہیں تو آپ وشواس کریے آپ کو ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے دکھ آئیں گے سنکٹ آئیں گے لیکن اس سنکٹ میں پرمیشن آپ کے ساتھ ہے Praise the Lord مصر میں جانے کے لیے پرمیشن کی یوجنہ نہیں تھی لیکن ابراہیم مصر گیا مصر میں فیرون کو پرمیشن نے درشن دیا اگر آپ دیکھئے تو فیرون سے پرمیشن نے کہا کہ تُو اس کی پتنی کو چھونا مت وہ ویباہیتہ ہے It is a lot اگر تُو چھوے گا تُو میں ویپتیاں لاؤں گا تیروں پر اور فیرون نے اس کو بلائے ابراہیم کو بھئی کیا ہے یہ تو تیری پتنی ہے تُو نے کہا یہ میری بہن ہے تو تیری پتنی ہے تو اس کو لے کر جائے یہاں سے اس کو دھن اور سمپتی دی اور فیرون نے ابراہیم کو وہاں سے نکال دیا لیکن لیکن ابراہیم نے ایک اور گلتی کی میس سے آتے آتے ابراہیم نے حاضرہ کو اپنی داسی بنا لیا حاضرہ جو قصدیوں کے شہر اُر سے نہیں آئی تھی ابراہیم کے ساتھ نہیں تھی وہ میس سے اس کے ساتھ ملی ہے اس لئے پرمیشن نہیں چاہتا لیکن کوئی اور آنے جاتی دیکھئے آپ کسی اور جاتی کے سنگ اگر آپ سنگتی کریں گے تو آپ شیطان آپ کے جیون میں کام کرے گا ہی کرے گا اس لئے پرمیشن چاہتا ہے کہ آپ کی سنگتی ان کے سنگ ہونی چاہیے جو پرمیشن کو جانتے ہیں جو پرمیشن کے ہیں جو پرمیشن کی من کی استدھی کو جانتے ہیں جو پرمیشن کی یوشنہ کو جانتے ہیں اس لئے ہماری سنگتی ان کے سنگ ہونی چاہیے ہاں ہمیں ضرور ہیلپ کرنی ہے اگر کوئی ہمارا آنے جاتی کا کوئی پڑوسی ہے جو نہیں جانتا ہے اور اس کو کسی دکھ کی ضرورت ہے ہمیں بلکھل ہیلپ کرنی ہے یہ ہمارا چریتر ہے جو پرمیشن کا چریتر ہمارے اندر ہے ہمیں دیا دکھانی ہے ہمیں سیوا کرنی ہے لیکن سنگتی ہمیں اپنے ہی بندوں سے کرنی ہے تو یہاں پر حاضرہ کو آپ نے دیکھا کہ مصر سے حاضرہ کس طریقے سے آئی جو پرمیشن کی یوشدہ نہیں تھی پرمیشن کس طریقے سے ابراہیم کو بنا رہا تھا ابراہیم کو پرمیشن نے کہا کہ 75 years کا ہے تو تب پرمیشن نے اس کو پرامیس دیا کہ میں تجھ سے ایک جاتی اتپن کروں گا میں تجھ سے ایک ونش اتپن کروں گا میں تجھے ایک بیٹا دوں گا کتنے سال کا تھا ابراہیم 75 کا کیا 75 years میں پرمیشن اسے بیٹا نہیں دے سکتے تھے بیٹا دے سکتے تھے لیکن کیوں نہیں دیا پچیس سال تک پرمیشن نے ابراہیم کو بیٹا نہیں دیا کیوں نہیں دیا کیونکہ پرمیشو اگر آپ کے مند میں اپنے لیے پریم دیکھنا چاہتا ہے آپ جس چیز کے لیے پراثنہ کر رہے ہیں اگر آپ کا پریم اس چیز کے لیے پرمیشور سے زیادہ ہے تو یہ پرمیشور کی اچھا نہیں ہے دیان سے سنیے اگر آپ کا پریم جس سے آپ مانگتے ہیں جس کی آپ اچھا کرتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں اگر آپ کا پریم اس چیز کے لیے پرمیشر سے زیادہ ہے تو پرمیشر کی اچھا نہیں ہے پرمیشر ابراہیم کے مند میں پریہم دیکھ رہا تھا اور وہ پریہم پرمیشر کو نظر نہیں آرہا تھا ہاللیلویہ اس لیے اگر آپ تیروں ادھائے دیکھیں گے جیسے لوت ختم ہوا وہاں پر ابراہیم کو پرمیشر نے کہا دیکھ پورا پششم اتردکشن چاروں دشاؤں میں جہاں تک تو دیکھتا ہے وہاں تک کی بھومی میں تجھے دے دوں گا تو جہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک تیری درشتی جاتی ہے تو دیکھنے پر وشواس کرتا ہے تو دیکھنے پر وشواس کرتا ہے نا میں تیری وشواس کو اور مضبوط کرتا ہوں جہاں تک تیری درشتی جاتی ہے وہاں تک میں تجھے بھومی دے دوں گا اس دھولی کے کڑ کو دیکھ میں تجھے اتنی سنتان دوں گا جتنی دھولی کے کڑ ہیں کیا تجھے انہیں گن سکتا ہے اگر تُو گن سکتا ہے ان کو تو تُو اپنی سندان کو بھی گن سکتا ہے Praise the Lord پرمیشور آپ کو گواہی دیتا ہے پرمیشور آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ کیا دے گا پرمیشور نے ایشو مسیح کے دورہ آپ کو دکھایا کہ وہ آپ کو کیا دینا چاہتا ہے پرمیشور نے آپ کو دکھایا ایشو مسیح کے دورہ کہ کس طریقے سے ایشو مسیح جیسے آئے تھے اور جیسے گئے ہیں ویسے ہم لوگ جائیں گے پرمیشور نے دکھایا دو ہزار سال پہلے ہمیں آشا ایسی نہیں دے رہی اس نے ہمارے پاس جو آشا ہے وہ نرادھار نہیں ہے اس کا آدھار ہے اور وہ آشا کہتی ہے جیسے ایشو مسیح کہے تھے ویسے ہی ہم لوگ جائیں گے ہالیلویہ اس لیے پرمیشور کا جو وچن ہے وہ اٹل ہے پرمیشور جو کہتا ہے وہ اٹل ہے کوئی پرمیشور کو سمجھا رہا ہے یہی تو ہے پرمیشور آپ کو سمجھانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو بتانا چاہتا ہے کہ آپ اس کے لئے کتنے مولیوان ہیں پرمیشور کے لئے ابراہیم کتنا قیمتی تھا لیکن ہم اپنی چھوٹی 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 اپنی پرابلم اس میں ہی اپنے زندگی کو گزار دیتے ہیں چھوٹی سی پرابلم آتی ہے ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہالیلویہ چھوٹی سی پرابلم ابراہیم کے لئے کیا تھی لودھ کا الگ ہونا یہ پرابلم تھی سمجھ جاتھی کہ لودھ اس سے الگ ہو گیا ہے اب لودھ کے بارے میں وہ چنتہ کر رہا تھا پریسے لارٹ صدو عمرہ میں جہاں پر لودھ جا کے رہا تھا وہاں کے راجاؤں نے اس کو گھیر لیا اور یودھ میں اس کو اٹھا کے لے گئے اس کے پریوار کو اٹھا کے لے گئے جیسے ابراہیم کو پتا لگا کہ میرا بھدیجہ لودھ اٹھایا گیا ہے وہ چڑھائی کرنے کے لئے گیا تقریباً تین سو اٹھارہ بچے اس کے ساتھ تھے اس کے یودھہ اس کے ساتھ تھے ابراہیم کے پاس سوچی ابراہیم کتنا بڑا تھا کتنے داس داسی ہوں گے تقریباً تین سو لوگ اس کے اس کے ڈیرے میں اس کے سینک تھے سوچی ابراہیم کیا تھا پرمیشن اس کو کیا بنانا چاہتا تھا ابراہیم ان راجاؤں کے پیچھے گیا اور انہیں ہرا کر لوت کو بچا کر اس کا سامان اس کو دیکھ کر واپس آیا پھر پرمیشن اسے ملا ملکی صدقی کے دوارہ اور پرمیشن نے کہا آج جیسے آپ نے داکھ اور مدوگا لیا ہے آج جیسے آپ نے پربو بوجھ لیا ہے وہی پربو بوجھ ملکی صدقی نے ابراہیم کو دی تھی پریس اللہ اللہ اس ملکی صدقی نے بتایا کہ ایشو کے مرنے کے بعد جو ہونے والا ہے وہ ست میں ہوں وہ میں کی یاجک ہوں پریس اللہ پرمیشن چاہتا ہے ابراہیم کہ پرمیشن تیرے اندر رہے وہ پربو بوجھ وہ روٹی وہ داکھ رس ہمیں بتاتا ہے کہ ملکی صدقی نے ابراہیم کے اندر دیا ابراہیم کو کھلایا اور ابراہیم کے اندر پرمیشن کی اپسیتی کو محسوس کیا حالیلویہ تاکہ پرمیشن کی اپسیتی کو ابراہیم محسوس کرے کیوں یہ پربو بوجھ ہم لوگ لیتے ہیں تاکہ پرمیشن کی اپسیتی کو ہم محسوس کرے اس کی اپسیتی میں رہے اس لیے ادھائی پندرہ میں پرمیشن نے ایک بار پھر اسے واشا باندھی اس نے بتایا کہ ابراہیم میں تیری ڈھال ہوں اور تیرا پرتیبھل اتم ہوگا بہت ہوگا پرمیشن نے ابراہیم کو بتایا کہ میں تھا تیرے ساتھ یدھ میں اس لیے تو جیتا ہے کیونکہ میں تیری ڈھال ہوں اور جس طریقے سے تُو نے صدم اور امورہ کے راجہ کو راجہ سے پیسے لینے کے لیے منع کیا میں تجھے عدبت پرتیپل دوں گا تُو نے لالش نہیں دکھائی حالیلیہ پرمیشن پل پل میں اسے بنا رہا تھا پریسے لارڈ حالیلیہ لیکن ابراہیم نے پھر گلتی کی اور ادھائی سولہ میں ابراہیم نے حاضرہ کے پاس جا کر اپنی بی بی کا کہاں مان کر حاضرہ کے پاس گیا اور حاضرہ گروبتی ہوئی حالیلویہ پریسے لارڈ یہ پرمیشن کی اچھا نہیں تھی کہ ابراہیم اور حاضرہ سے اشماعیل پیدا ہو ادھائی سولہ کو اگر ہم دیکھیں گے تو اشماعیل جب پیدا ہوا تو ابراہیم کی عمر تھی چھاسی سال اور اتپتی سترہ کا اگر ہم بگننگ کا پہلا وچن دیکھیں گے تو یہاں پر بتاتے ہیں ابراہیم کی عمر تھی 99 سال یعنی کہ تیرہ سال تک پرمیشن نے ابراہیم سے بات نہیں کی ابراہیم سے بات نہیں کی اور تیرہ سال کے بعد جب پرمیشن نیچے اترا جب اس نے درشن دیا تب اس نے ابراہیم سے بولا کہ میں سرو شکتی مان ہوں ادھائی سترہ کا ایک اتپتی سترہ کا ایک میں سرو شکتی مان ہوں میری اپستتی میں چل تو ہی تو صد ہوگا ادھر ادھر مت تاک ادھر ادھر مت تاک میری اپستتی میں چل ہم سب سے بڑا سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں کہ ہم پرمیشن کی اپستتی کو بھول جاتے ہیں جیسے ہمیں سنسار دیکھتا ہے ہم بھول جاتے ہیں پرمیشن کو جیسے ہمارا رشتے دیکھتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں پرمیشن کو ابراہیم کی سنگ یہ ہوا وہ ویدی بناتا تھا لیکن پرمیشن کے وچن پر پرمیشن کی آدھیا کو پرمیشن کی واشا کے نسار نہیں چل رہا تھا وہ سارا نے کہا کہ مجھے بچہ چاہیے جب پرمیشن آپ کو وچن دے چکا ہے جب پرمیشن آپ کو پرامیس کر چکا ہے کہ تجھ سے سنتان اتپن ہوگی ہالیلویہ پرمیشن سے اوپر کوئی ہے اس کے واشنوں سے اوپر کوئی ہے پھر وہ سارا کی بات مانتا ہے اسی لیے پرمیشن اس کو باپ نہیں بنا رہا تھا اس لیے سارا کی کوک نہیں پھر رہی تھی کیونکہ ان کے اندر پرمیشن اپنے لیے پیار نہیں دیکھ رہا تھا میرے بھائی جس دن آپ کے اندر پربو کا پیار ہوگا نا آپ اپنا جیون نے چھاور کر دیں گے آپ کا پیار اپنے بیٹے کے لیے ہے آپ بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ بیمار ہوگا آپ اوپر نیچے آتال پتہ لیک کر دیں گے نہیں میلا بیٹا بیمار ہے یہاں جانا وہاں جانا پیسہ نہیں بھی ہوگا تب بھی کچھ نہ کچھ کریں گے ہالیلیہ کیا ایسا آپ اپنے پڑوسی کے لیے کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے پرمیشن چاہتا ہے کہ ہم پرمیشن کے پریم کو اپنے اندر رکھیں لیکن آپ کا جو پریم ہے وہ پرمیشن کے لیے ہے آپ پرمیشن کے لیے پریم کرتے ہیں پرمیشن سے پریم کرتے ہیں جو پرمیشن نے کام کیا ہے وہ اس سے پریم کر رہے ہیں لیکن پہلا یونہ چار کا سو لگا کہتا ہے کہ پرمیشن پریم ہے ہمارا پریم پرمیشن کے لیے کیسا ہے کہ ہاں پرمیشن نے اندیاں آنکھوں کو دکھایا اندھوں کو دکھایا لولوں کو چلایا گونگوں کو انہوں نے آواز دے دی بہروں کو انہوں نے کان دے دیا مردوں کو چلا دیا ہم ان کے کام کی انسار پراترہ آپ کا پریم کرتے ہیں لیکن پرمیشن کہتا ہے کہ میں جو پریم ہوں تو اس سے پریم کر پرمیشن کے پریم سے پریم کر اور جس دن میری بہنہ پرمیشن سے پریم کرنے لگیں گے نا اس دن پرمیشن کا چڑتر آپ کے اندر آ جائے گا اس دن پرمیشن کی طرح آپ جینے لگیں گے کیونکہ آپ کے اندر کون آ گیا ہے پرمیشن یہ تو چاہتا ہے پرمیشن اس لئے وہ آپ کو دیکھتا ہے اس لئے وہ آپ کو جانشتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ وشواس کریے جب پرمیشن آپ کو چنتا ہے اس کی نگاہ آپ کے پر سے نہیں ہٹتی ہے وہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہے اس کی نگاہ آپ سے نہیں ہٹتی ہے آپ سوچتے کہ میں دکھ میں ہوں آپ سوچتے کہ میں سنکٹ میں ہوں شاہد پرمیشن نہیں دیکھتا ہے نہیں اس سنکٹ کی گھڑی میں بھی پرمیشن آپ کو بنا رہا ہے اس دکھ میں بھی پرمیشن آپ کو بنا رہا ہے اگر آپ پرمیشر کی درشتی سے دیکھیں گے تب آپ کو احساس ہوگا کہ پرمیشر کون ہے آپ اپنے جیون کو سنسار کی درشتی سے دیکھتے ہیں اس لئے دکھی ہیں جس دن آپ اپنے جیون کو پرمیشر کی درشتی سے دیکھنا شروع کر دیں گے اس دن آپ کے من میں شانتی ہوگی It's a lot آپ کو پتا ہے پرمیشر آپ کو کیسے دیکھتا ہے آپ میں کس کو دیکھتا ہے پرمیشر پرمیشر آپ میں ایشو کو دیکھتا ہے پرمیشنر آپ میں ایشو کو دیکھتا ہے اس لیے وہ آپ سے پیار کرتا ہے اس لیے وہ آپ کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے Praise the Lord اس لیے پرمیشنر کا پریم ہمارے لیے بہت ضروری ہے دیکھئے یہ ہونا چار کا سولہ کہ جو پرمیشنر اور جو پریم پرمیشنر ہم سے کرتا ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کی پرتیدی ہے پرمیشنر پریم ہے اور جو پریم میں بنا رہتا ہے وہ پرمیشنر میں بنا رہتا ہے اگر آپ کے اندر پرمیشنر کا پریم ہے پرمیشنر کے لیے پریم اگر آپ کے اندر ہے تو آپ ڈگمہ جائیں گے Praise the Lord اگر پرمیشنر کے لیے پریم آپ کے اندر ہے تو آپ ڈگمہ جائیں گے لیکن اگر پرمیشنر کا پریم آپ کے اندر ہے تو آپ ہلیں گے نہیں شیطان آپ کو ہلانے پائیں گے دونوں میں بہت اندر ہے پرمیشور پریم ہے وہ پریم آپ کے اندر ہونا چاہیے پریز اللہ ہالیلیہ وہ ابراہیم کے اندر نہیں دیکھ رہا تھا پرمیشور نہیں دیکھ رہا تھا اس لئے اس نے کا اتپتی سترہ کا ایک کہ میں سرو شکتی مان ہوں میں جو تجھے بھول رہا ہوں وہ کروں گا میں تجھ سے ایک جاتی بناوں گا میں تجھ سے ایک ونش کھڑا کروں گا میری اپستتی میں چل اتپتی سترہ کا ایک میری اپستتی میں چل جب تُو میری اپستتی میں چلے گا تو ہی تُو سدھ ہوگا تو ہی تُو میرے یوگی ہوگا ہالیلویہ اور اس کے بعد پرمیشور نے خطنا کی واشہ بان دی پرمیشور پر سندھے کیا ہالیلویہ آپ دیکھئے جیسی سارا نے اسماعیل کو نکالنے کے لئے کہا پرمیشور نے کہا اسماعیل کو جانے دے اسے شک کیا کہ پرمیشور کہ یہ ٹھیک رہے گا ہالیلویہ کہ یہ ٹھیک رہے گا پرمیشور نے کہا میں ہوں اس کے ساتھ میں اس سے بھی جاتی بناوں گا پریز اللہ اتپتی اٹھارہ میں جب صدوم امورہ کا ناش کرنے کے لئے پرمیشور اترے تب بھی اس سے شک کیا کہ پرمیشور اس صدوم امورہ میں اگر دس لوگ ہوں گے تب بھی تو انہیں چھوڑ دے گا پریز اللہ کیوں کیونکہ وہاں پر لوت تھا وہ لوت کو بچانا چاہتا تھا پرمیشور نے کہا ییس میں دس لوگ ہوں گے تب بھی اس نگر کو چھوڑ دوں گا میں تیرے لوت کو بچاؤں گا اور پرمیشور نے لوت کو بچایا پرمیشور آپ کے جیون میں کام کرنا چاہتا ہے میری بہن آپ اس کام کو محسوس کب کریں گے جب پرمیشور کا فریم آپ کے من میں آئے گا ابراہیم کے من میں پرمیشور کے لئے فریم نہیں تھا پریز اللہ لیکن اتپتی بائیس میں جب اس نے پشتاب کیا ایک بار پھر ابی ملیک کے پاس گیا گرار میں اور وہاں پر اس نے جھوٹ بولا کہ یہ میری فتی نہیں یہ میری بہن ہے ہالیلویہ وہاں پر ابراہیم نے پشتاب کیا دیانچہ سنیئے جب ابراہیم نے پشتاب کیا کہ نہیں میری جو گواہی ہے وہ آدھی سچی آدھی جھوٹی ہے یہ میری پتا کی بیٹی ہے میری ماں کی بیٹی نہیں ہے اور میں نے اس سے کہا تھا کسمیوں کے شہر اور سے نکل دیں سمیں میں نے اس سے کہا تھا کہ جہاں 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 اور تم میری لئے جھوٹ بولنا کہ میں تیرا بھائی ہوں پریسے لارڈ کیونکہ تیری بجے سے میں بچ جاؤں گا اس نے پشتاب کیا اور جیسے ہی ابراہیم نے پشتاب کیا میرے بھائی میری بہن عطپتی اکیس میں پرمیشور نے عصاق کا عطپن نے کیا عصاق کو دیا اس کی پتر کو دیا پریسے لارڈ کیونکہ پرمیشور اپنے لئے آپ کے مند میں پریم دیکھنا چاہتا ہے پھر ابراہیم کی پرمیشور نے پریشہ کیا اور عطپتی بائیس میں کہ جو تیرا بیٹا ہے اس کو میرے لئے بلی کر حالیلویہ یہاں پر ابراہیم پون طریقے سے صد ہو چکا تھا اس کے لئے صرف پرمیشوری تھا اور کوئی نہیں تھا وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو بلی چھوڑنے کے لئے موریہ دیش گیا اور وہاں پر جا کر اس نے پرمیشور کیا اگیا کا پالن کیا اور وہاں پر پرمیشور نے درشن دیا اور کہا کہ میں شبت کھاتا ہوں یہاں پر پہلی بار پرمیشور نے اپنی شبت کھائی ہے کہ میں شبت کھاتا ہوں کہ تجھے میں آشیش دوں گا تیرے دوارہ میں عدبود جاتیاں اتپن کروں گا تو مول پتا ہوگا پریسہ لارڈ حالیلویہ یہاں ابراہیم صد ہوا کیونکہ ابراہیم پرمیشور کی اپسیتی میں تھا اس لئے پرمیشور چاہتا ہے اس لئے ایشیو چاہتا ہے کہ آپ کے اندر وہ پہلا پریم رہے پریسہ لارڈ ریولیشن دو کا چار اور پانچ پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ کا پہلا پریم بنا رہے جب ہم چرچ میں آتے ہیں جب پرمیشور نے ہمیں چناؤ ہوتا شروع شروع میں تو ہمارے اندر کتنا پریم ہوتا ہے حالیلویہ پریسہ لارڈ آپ محسوس کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں حالیلویہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں ایشیو میں آئے تھا جب ایشیو مسئلین میں چھوا تھا میں رات دین ایشیو کے گیت کہتا تھا میں نے تقریبا سالے تین سو گیت لکھے ہوئے ہیں میرے دوست میرے جو رشدار تھے مجھے پاگل کہتے تھے کہ ہر سمیں ایشیو کی بات کرتے ہوئے کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس ہر سمیں ایشیو 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 کوئی اور بات ہی نہیں تھی میں گھومنے یاد تھا تو ایشیو مسئلین کھاندہ کھاندہ تھا ایشیو مسئلین میرے اندر ایشیو 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 ہی تھا ہر پال ایشیو تھا وہ پریم تھا پہلا پریم جب آپ کا پہلا پیار آپ کو ملتا ہے تو آپ رات دین اسی کے سپنے دیکھتی ہیں وہ ہی آپ کو سپنے میں نظر آتا ہے آپ کا بائی فرینڈ آپ کی گل فرینڈ وہ ہی دیکھتی ہے لیکن مجھے میرا ایشیو دیکھتا تھا دوسرے آگمن پہ آنے سے پہلے ایشیو مسئلین چیتابنی دیتا ہے چیتابنی دیتا ہے کلیسیا کو ایفیوسیس کی کلیسیا کو چیتابنی دیتا ہے یا سات چیتابنیاں ہیں ہر کلیسیاں کے لئے الگ چیتابنی دیتا ہے پڑھئے بیٹا پڑھئے ریولیشن دو کا چار اور پانچ پر مجھے تیرے ورود یہ کہنا ہے کہ تُو نے اپنا پہلا سا پریم چھوڑ دیا ہے تیسرا دیکھائی تیسرا دیکھائی ایک بات تیسرے پڑھتے اور تُو دھیرج دھڑتا اور میرے نام کے لئے دکھ اٹھاتے دو ہے تھکانی اب پرمیشن کہتا ہے کہ تُو نے دکھ بھی ساہا ہے تُو دھیرج بھی دھڑتا ہے میرے لئے لیکن چوتھا چوتھا کیا کہتا ہے پر مجھے تیرے ورود یہ کہنا ہے پر مجھے کون کہنا ہے یہ تو تو میرے پاس نہیں آ سکتا اگر آپ کا پہلا پریم آپ کے پاس نہیں ہے جب آپ ایشو مسیح میں آئے تھے وہ پریم جو آپ کے اندر تھا جو تراب آپ کے اندر تھی جو بوجھ آپ کے اندر تھا وہ کہاں گیا کیونکہ اب آپ کو سب کچھ مل گیا ہے اب آپ کا بجنس بھی اچھا چل رہا ہے آپ جان گئے ہیں اب آپ آ رہے ہیں پربو کے پاس ایک روٹین کے لیے وہ تراب آپ کے اندر نہیں ہے وہ تراب کب ہوگی جب پہلا پریم ہوگا ابراہیم کے اندر وہ تراب پیدا ہو گئی تھی جیسے ہی اُت پتی بائیس میں فرمیشو نے کہا ابراہیم جا موریہ دیش جا اور وہاں اپنے بیٹے کے لیے بھلی کر مائیول بتاتی ہے کہ وہ صبح اجالہ ہونے سے پہلے ہی اٹھ گیا اس نے اپنے پتی کو نہیں بتایا اس کے اندر تراب آ گئی تھی تراب پیدا ہو گئی تھی کہ میں کس طریقے سے اپنے پتا کی آگیا کو پورا کروں آج میرے پتا نے مجھ سے کچھ مانگا ہے وہ صبح اٹھتے ہی اپنے گدھوں پر لکھڑی ڈال رہا تھا ہومبالی کا سامان وہ پوش پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ پیار اس کے اندر اُتپن ہو گیا تھا جس دن آپ کے لیے پرمیشو کے لیے پیار اُتپن ہو گا میرے بھائی اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے آپ کے مند میں تڑھا پائے گی میں کیا کروں پرمیشو کے لیے میں کیسے اپنے جیون کو گزاروں میرا ایک دن بھی اگر پرمیشو کے لیے نہیں ہے تو وہ بیکار ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ تیرا پہلا پرمیشو جو تُو نے چھوڑ دیا ہے وہ کہاں گیا پانچوان اس لیے سمرن کر اس لیے چیت کر سمرن کر یاد کر کہ تُو کہاں سے گرا ہے اور من پھرا اور پہلے کی سمان کام کر پہلے کی سمان کام کر یادی تُو من نہ پھرائے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیری دیوٹ کو اس کے ستان سے ہٹا دوں گا تو اگر من نہیں پھرائے گا تو تیرے دیوٹ کو تیری جوتی کو میں تیرے ستان سے ہٹا دوں گا ریپچر سے پہلے کا چیتاوڑنی ہے یہ ہالیلویہ وہ پہلا پرمیشو کے لیے کہاں گیا تھا آپ کا یاد کریے دھیان کریے چیت کریے وہ میرا پہلا پریم کہاں گیا یہ پرمیشو کی ایشو مسئل کی چیتاوڑنی ہے اس لیے شاول جو تھا پولوس جو بنا وہ اس چیتاوڑنی سے ڈڑتا تھا اس لیے پہلا کرنٹین 9 کا 27 میں کیا کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھ دیتا ہوں یندرنا دیتا ہوں میں اپنے شریر کو یندرنا دیتا ہوں کسی اور کو نہیں خود کو میں یندرنا دیتا ہوں دکھ دیتا ہوں کہ اوروں کا پرچار کرتے کرتے کہیں میں پیچھے نہ ہٹ جاؤں پریزیل آٹ پرنتoo میں اپنی دہ کو مارتا کورتا ہوں اور وش میں لاتا ہوں بڑی بیٹا پرنتoo میں اپنی دہ کو مارتا کورتا اور وش میں لاتا ہوں وش میں لاتا ہوں کیونکہ یہی تو دہ ہے جو میرے پیار کو دور کرتی ہے یہی میرا شریر میرے پہلے پیار سے مجھ سے دور کرتا ہے یہی میرا شریر حاضرہ کے پاس کیا لے گیا تھا ابراہیم اپنا شریر جھوٹ کس نے بولا تھا فیرون کے سامنے اس کے شریر نے یہی جو میرا شریر ہے میں اس کو اپنے وش میں کرنے کے لیے اپنے کو مارتا کوٹتا ہوں آگے ایسا نہ ہو کچھ اوروں کو پرچار کر کے میں آپ ہی کسی ریتی سے نکمہ دھروں کہ میں دوسروں کو پرچار کروں دوسروں کے مند میں پرمیشرت کے پریم کو ڈالوں دوسروں کے ہردے میں اشو مسیع کی پریم کو ڈالوں تیکنی خود میرے اندر ہی پربو کا پریم نکل جائے کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ایشو کی آنے تک مجھے اپنے پریم کو سامالنا ہے آپ کو پتا ہے شاول کی کہانی جو پاولوس بنا پیردوں کے کام نو نکالی ہے کس طریقے سے جو شاول تھا جو پاولوس بنا کس طریقے سے مسیحوں کے ورد تھا آراد نالے میں جا کر مسیحوں کو مارتا تھا کوٹتا تھا مزاک اڑاتا تھا ان کی عورتوں کو بندگ بنا لیتا تھا کلیسیت توڑ دیتا تھا کلیسیوں کو بند کرا دیتا تھا اور اسی سلسلے میں وہ دمشق جا رہا تھا دھیان سے سمجھئے پرمیشور دیکھئے وہ کس کے لئے کام کر رہا تھا موسیٰ کی ویوستہ کے انسار پرمیشور کے لیے وہ سمجھ رہا تھا میرا کام اچھا ہے اس کے پاس پریم تھا پاولوس کے پاس پریم تھا لیکن اس پریم کا بہاو الگ تھا ہلو آپ کے اندر جو پریم ہے پربو کے لیے ہے پربو کا نہیں ہے پربو میں نہیں ہے ہم پربو سے پریم کر رہے ہیں تھاکہ میری زندگی بن جائے میرے بچے کو آشیش ملے میرے بیزنس میں ترقی ہو میرے پریوار میں آشیش ہو میرا بینگ بن جائے ہم پراثرہ کر رہے ہیں ہم پریم کر رہے ہیں پربو سے حاللویہ لیکن کونسا پریم بربو شاتا ہے وہ پریم وہ پریم جو پریم آپ سے کہے کہ ایشو مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں اب میں اپنے لیے جینا نہیں چاہتا ہوں اب میں اپنے لیے جینا نہیں چاہتا ہوں میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں وہ ہے پربو کا پریم وہ ہے پربو کا پریم وہ پریم ایشو کہتا ہے کہ وہ پریم کہاں گیا تیرا اس لئے پاولوس کہتا ہے کہ میں اپنے دہے کو مارتا کورتا ہوں کہ کہیں دوسروں کے مند میں پربو کا پریم ڈالتے ڈالتے میں ہی کٹھوڑوں نہ بن جاؤں اس لیے جب وہ دمشک جارہا تھا آراد نیری کو بند کرانے کے لیے موسیٰ کی بوضہ کے دیکھو موسیٰ جب کام کر رہا تھا وہ پرمیشور سے وہ اپنی یوڈ سے پرمیشور سے پرمیشور سے پرمیشور سےihو کر رہا تھا دیکھیں یہاں پر پرانتو چلتے چلتے جب وہ دمشکے نکٹ پہنچا تو ایکا ایک آکاش کے اس کی چاروں اور جوتی چمکی اور وہ بھومی پر گر پڑا اور یہ شبد سنا ہی شاہول ہی شاہول تو مجھے کیوں ستاتا ہے دھیان سے سنیے دھیان سے اس ایک وچن نے شیمیل کا جیون بدل دیا اس ایک وچن نے کونسا وچن تھا نوکا پانچ اس نے کہا کہ شیمیل تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس نے جیسے یہ سمجھا کہ میں پربو کو ستا رہا ہوں ارے میں اب تک تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ پربو کی بھلائی کے لیے پربو مجھ سے خوش ہوگا پیتہ پرمیشن مجھ سے پرسند ہوں گے لیکن آج مجھے پتا لگا کہ میں جو کام کر رہا تھا آراد نالا ہے بند کر رہا تھا کلیسیا ہے بند کر رہا تھا میں ایشو کو تنگ کر رہا تھا ایشو کو ستا رہا تھا اگر بائیبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے کہ تین دن تک اس کی آنکھیں نہیں تھیں وہ اندھا بنا رہا تین دن تک اس نے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں تین دن تک اس کے اندر یہی وچن گونج رہا تھا یہی وچن گونج رہا تھا کہ میں ایشو کو تنگ کر رہا ہوں میں ایشو کو ستا رہا ہوں میں ایشو کو ستا رہا ہوں اس ایک وچن نے پاولوس کے جیون کو بدل دیا اس ایک وچن نے پاولوس کے اندر جو پیار تھا جو پیار غلط بہاو کے سنگ بہدہ تھا اس کو صحیح بہاو میں لے کر آ گیا اسی لیے پندرہ اور سولہ میں آپ دیکھیں گے سولہ پڑھو نوکہ سولوہ اور میں اسے بتاؤں گا کہ میرے نام کے لیے اسے کیسا کیسا دکھ اٹھانا پڑے گا ایمین اس وچن کے دوارہ جب شاول کے اندر پرمیشر کے لیے پریم پرمیشر کا پریم آیا تو ایشو مسید نے حنانیہ سے کہا جا اسے بتا کہ اسے میرے لیے کتنا دکھ اٹھانا ہے پریسے لڑ سکھ نہیں اٹھانا ہے ہالیلویہ جزن پرمیشر کا پریم آپ کے اندر آ جائے گا میری بہن آپ اپنے لیے نہیں جیے گی اگر آپ اپنے لیے جی رہے ہیں تو اس کا مطلب پرمیشر آپ میں نہیں ہے پرمیشر کا پریم نہیں ہے ایشو مسید نے کہا کہ اس کو میرے لیے کوئی پیسے نہیں کمانے اب جا کر ایک چرچ کھول کے دینا نہیں ہوں میں کہ وہاں پر دان دشان بٹو رہے گا اور ریش کرے گا میرے لیے پولوس کو دکھ اٹھانا ہے اور پرمیشر کا پریم اس کے اندر تھا اور اب بائیبل پڑھیں گے تو زندگی ور وہ دکھ اٹھا تھا رہا اور آنند کے ساتھ جیا آنند کے ساتھ جیا پریسے اللہ اس کا آنند ختم نہیں ہو رہا تھا ہالیلویہ پریسے اللہ اس لیے ایک وچن وہ کہتا ہے ہالیلویہ پریسے اللہ فلیپیو ایک بیس اور اکیس وہ کہتا ہے کہ میری ہاردک آشا اور ابھیلاشا یہ ہے کہ میں کسی بات سے لجد نہ ہوں پرنتو جیسے پورے سہا سے مسیح کی مہمہ میری دہے میں صدا ہوتی رہی ہے اب بھی ہو چاہے میں جیبیت رہوں یا مر جاؤں کیونکہ میرے لیے جیبیت رہنا مسیح ہے اور مرنا لاب ہے یہ وہی پولوس ہے یہ کون بول رہا ہے پرمیشور کا پریم وہ پہلا پیار بول رہا ہے میری لے جیبیت رہنا مسیح ہے مر جانا پریسے اللہ پریسے اللہ اس لیے فلیپیو ایک کا نو میں اس نے ہمیں پراتھنا سکھائی ہے کہ ہمارا پریم میری پراتھنا ہے کہ آپ کا پریم پون میں یہ پراتھنا کرتا ہوں کہ تمہارا پریم کہ تمہارا پریم نیان اور سب پرکار کے ویویک سہید اور بھی بڑھتا جائے گیاں اور بدھی اور ویویک کے ساتھ نرانتر بڑھتا جائے تمہارا پریم کم نہ ہو کیونکہ وہ پریم ہاتھل کر لے گا بدھی ہاتھل کر لے گا ایشو مسیح کو سمجھ لے گا کیسے سمجھیں گے آپ ایشو مسیح کو جبکہ اس کا پریم آپ کے اندر نہیں ہوگا ہالیلویہ اس لئے ایشو کہتا وہ پریم کہاں گیا اس پہلے پریم کو لے کر آ اور اگر وہ پریم نہیں آیا تو تیرا دیوٹ اٹھا دوں گا میں پریزے لڑھ ہالیلویہ پرمیشور آپ کو بچاتا ہے ایشو مسیح نے شاول کو پولوس بنایا اس کو بچایا اس کو بچایا اس کے من کو پریورتت کیا یہی تو ہے پرمیشور کے وچن میں جیون اس میں شکتی اگر یہ وچن آپ اندر لے لیں گے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کے کام چڑھنے کا طریقہ بدل جائے گا آپ میں ایک شکتی آئے گی دکھ میں بھی ایک شکتی کا انبکہ کریں گے آپ بیماری میں بھی ایک عشیش آگا آپ کا نو کوئی بات نہیں بیماری ٹھیک ہو جائے گا نوکری چھوڑ گئے کوئی بات نہیں ملے گی پربو میرے ساتھ ہے دندہ نہیں چل رہا کوئی بات نہیں دھنے وات پربو میرے شکتی دھنے وات نہیں چل رہا کوئی بات نہیں میرا پربو میرے ساتھ ہے míra پربو میرے ساتھ ہے کیونکہ پربو میرے unter اندر ہے کیونکہ پرمیشن کا پریم میرے اندر ہے وہ پریم میرے اندر سے کبھی نہ جائے آپ کو یاد ہے پترس جو کہ ایشو مسیح کے بہت نہیں تھا ہر بات آگے کرتا تھا ایشو مسیح آپ ہی ہیں پرمیشن کے ابھی شکت آپ ہی ہیں وہ مسیح ایشو مسیح نے کہا پرمیشن نے تیری بھدی کھولی ہے اور تُو جان پایا ہے پترس کہتا ہے آؤ میں ایشو مسیح آپ پانی پہ چل رہے ہیں میں بھی چلوں آجا پریز اللہ وہی پترس اسی پترس کو ایشو مسیح نے بچایا لکا بائیس اکتیس بتیس تیس 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 لکا بائیس اکتیس بتیس تیس 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 گھر سمنی کے سمیں جب ایشو مسیح پراتنا کر کے آ رہے تھے وہاں پر پترس سے ایشو مسیح نے کہا کہ میں نے تیرے لیے پراتنا کی ہے شامون شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گہوں کے سمان پٹکے شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ گہوں کے سمان تمہیں پٹکے یاد ہے شیطان نے پرمیشر سے ایوب کے لیے بھی مانگ لیا تھا پرمیشر کے چنے ہوئے لوگوں کو آزمائش میں لانے کے لیے شیطان ایسا کرتا ہے شیطان نے اس لیے کبھی کبھی آپ کے جیونے پرابلم ہوتی ہے سنکٹ ہاتا ہے آپ کے بچے کے دورہ آپ کا بھائی کے دورہ آپ کے پتی کے دورہ آپ ہل جاتے ہیں آپ کو پراتنا کرنے یہ سمجھنا چاہیے کہ کون ہے اس کے دورہ بات کرنے والا کون ہے پرمیشر ہے یا شیطان ہے دیکھیں یہاں پر شامون نے گلتی کی بطرس نے گلتی کی اس نے کہا کہ شامون ہے شامون شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے کہ وہ تمہیں گہوں کی طرف ہٹکے آگے پرنتو میں نے تیرے لیے بھینٹی کی کی تیرا وشواس جاتا نہ رہے پرنتو میں نے تیرے لیے بھینٹی کی کی تیرا وشواس نہ جاتا رہے تیرا پریم نہ جاتا رہے اس لیے جب تُو پھرے تو اپنے بھائیوں کو بھی تیر کرنا جو ہونے والا ہے ایشو ابھی بتا رہے ہیں جو ہونے والا ہے پترس کے ساتھ وہ ایشو ابھی بتا رہے ہیں ہمارے سنگ جو ہونے والا ہے ایشو مسی ہمیں بتاتے ہیں پریزہ لڑ آگے تیتی سما اس نے ان سے کہا اس نے اس سے کہا ہے پرابو میں تیرے ساتھ بندی گروہ جانے ورن مرنے کو بھی تیار ہوں پریزہ لڑ ہالیلویہ پریزہ لڑ ایک منٹ آپ نہیں جانتے ہیں بردر آپ میں کونسی کمزوری ہے آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر شیطان آپ کے گھر میں سنکٹ لے کر آتا ہے آپ کی کونسی کمزوری ہے اس کو جانچیے پترس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کرنے والا ہوں پترس کو نہیں پتا ہے پترس کہہ رہا ارے ایشو مسیح میں آپ کے لئے جیل جانے کے لئے تیار ہوں اور مرنے کے لئے تیار ہوں آپ دھیان سے سنی اگلا وچن کیا کہتا ہے اس نے کہا ہے پترس میں تو تُس سے کہتا ہوں کہ آج مرگ بانگ دینے نہ دے گا جب تک تُو تین بار میرا انکار نہ کر لے گا پریزہ لڑ کہ تُو مجھے نہیں جانتا پریزہ لڑ ہے پترس آج رات کو سبح مرگ بانگ نہیں دے گا جب تک تین بار میرا انکار نہ کر لے گا پریزہ لڑ یہاں پر پترس کیا کہہ رہا ہے کہ میں ترے لئے جان دے دوں گا میں ترے لئے مر جاؤں گا سوچئے پرمیشن نے یہ وچن کیوں کہا پرمیشن ایشو مسیح تو جانتے تھے نا کیا ہونے والا مرگے کی بانگ دینے سے پہلے وہ منع کرنے والا ایشو مسیح جانتے تھے پریزہ لڑ اسے کیوں بتائی بھوشمانی پترس کو کیوں بتایا اگر وہ کہتا پترس کہ صاحب ایشو مسیح میں مر جاؤں گا اور جیل جانے کے لئے تیار ہوں اگر یہیں ایشو مسیح چھپ رہتے تو کیا ہوتا پترس کٹھور بن جاتا ہوتا وہ گیا وہاں پر آخ ناپ رہے تھے لوگ اسے ٹھن لگ رہی تھی اس نے دیکھا ایشو مسیح مار کھا رہے اور لوگوں نے کہا تو بھی ان کے ساتھ تھا نہیں 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 میں نہیں تھا اور تو اس کے ساتھ ارے نہیں تھا میں اگر صرف اتنا ہی ہوا ہوتا اور ایشو مسیح مار کھا رہے ہیں تو اس کا من کٹھور ہو گیا ہوتا ارے جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پایا تو میں کیسے اپنے آپ کو بچاؤں پاؤں میں نے کوئی جھوٹ بول کے گلتی نہیں کیے یہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے ایشو وہ پرمیشنی کی یوشدہ کو نہیں سمجھتا لیکن جیسے ایشو مسیح نے کہا اس وچن کے دورہ اسی کٹھوڑتا نکل گئی جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا ہوں دوسرے نے پوچھا آپ پترہ سے ہیں ایشو مسیح کے ساتھ ہیں نہیں میں نہیں تھا آپ پترہ سے ہیں آپ ایشو مسیح کے ساتھ ہیں نہیں میں نہیں تھا اور مرگا بولا اسی سمائے ایشو مسیح کے وچن یہ پرمیشنی کا پتر ہے ہالیلویہ اس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اس نے مجھے پہلے بتا دیا تھا اس کی کٹھوڑتا خطمہ گئی اس نے پشتاب کیا وہ رونے لگا ہالو وہ رونے لگا اس نے پشتاب کیا لیکن اگر یہ وچن ایشو مسیح نہیں بولتے تو وہ پشتاب نہیں کرتا اس کے اندر کٹھوڑتا آ جاتی پھر بھی شیطان نے گیم کھیلا جب ایشو مسیح زندہ ہوئے تیسری بار جب اس سے ملنے کے لئے گئے تبریاز جھیل میں ایشو مسیح کے سامنے وہ بطرس مشلیاں پکڑ رہا تھا ایشو مسیح نے اس کو دیکھا اور انگیٹھی پر روٹی اور مشلی سیکھنے لگے پریز اللہ پطرس ایشو مسیح کو دیکھ کر اس کے پاس آیا ہالیلویہ پطرس ایشو مسیح اس سے پوچھ رہتے پطرس تم اس سے پیار کرتا ہے ہاں ایشو مسیح میں آپ سے پیار کرتا ہوں میری بھیڑوں کو چرا پطرس تم میرے بچوں سے پیار کرتا ہے ہاں میں پیار کرتا ہوں میری بھیڑوں کی رکھوالی کر پطرس تم اس سے پیار کرتا ہے ایشو مسیح تین بار پوچھا وہ جنجلا گیا کیونکہ وہ اندر ہی اندر اندر ہی اندر سمجھ رہا تھا کہ اس کا پریم نکل گیا ہے ایشو مسیح اپنے پریم کے بارے میں نہیں پوچھ رہے تھے پر ایشو مسیح چاہتے تھے کہ اس کا پہلا پیار اس کے اندر آ جائے وہ پہلا پیار جو اس کے اندر چلا گیا ہے کیونکہ اوپری کوٹھلی میں بھی جب پطرس ملا تو چپ تھا وہ کچھ بول نہیں پایا ایشو مسیح سے ایشو مسیح چاہتے تھے کہ وہ پہلا پیار جو پطرس کے اندر تھا وہ کٹھوڑتا میں بدل چکا ہے اس کو لاؤ اس کو لانا اس لئے پر ایشو چاہتا ہے آپ کا پہلا پیار ختم نہ ہو تیسری بار جب ایشو مسیح نے پوچھا وہ جھنجھ گیا ہے کہ ایشو مسیح تو تو جانتا ہے کہ میں تس سے پریم کرتا ہوں پطرس کے اندر وہ پہلا پریم آیا وہ جان گیا کہ نہیں مجھے اس پیار کو اپنے اندر اس سے رکھنا ہے اور جیسے وہ پہلا پریم دوبارہ پطرس کے اندر آیا ایشو مسیح نے کہا کہ تیری موت کیسے ہوگی praise the Lord میری بہن جس کو پرمیشور چنتا ہے اس کو بچاتا ہے آپ نہیں جان رہے ہیں کہ آپ کے لئے پرمیشور کیا کام کر رہا ہے آپ نہیں جان رہے ہیں نرگمن تیرا کا نرگمن تیرا بچان آپ نکالیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نرگمن تیرا praise the Lord سترہ اور اٹھارہ آپ نہیں جانتے کہ پرمیشور آپ سے کتنا پریم کرتا ہے جب اسرائیلیس کو پرمیشور نے مس سے نکالا چھوٹا راستہ تھا جو کنان دیش کی طرف جاتا تھا لیکن وہاں پلشتی تھے پرمیشور ان کو پلشتی کے دیش سے نہیں لے کر آیا بلکہ لمبے راستے سے لے کر آیا اور لال سمدھر کی اور سے لے کر آیا praise the Lord کیوں لے کر آیا تاکہ اگر لڑائی ہو گئی اگر ید ہو گیا تو یہ جو اسرائیلیس ہیں یہ پیشے بھاگ جائیں گے praise the Lord کیا اسرائیلیوں کو پتا تھا نہیں پتا تھا آپ کا پہلا پریم اگر آپ کے اندر ہے تو آپ پرمیشور کی یوجنا کو سمجھیں گے آپ پرمیشور کے من کو سمجھیں گے اور آپ میں اس سرطہ بنی رہے گی کیونکہ وہ آپ کا پتا ہے اس لئے رومیو آٹ اٹھائیس کہتا ہے کہ جو پرمیشور سے پریم کرتے ہیں ان کے لئے ہر بات اچھائی ہی اتھپن کرتی ہے اگر آپ پرمیشور سے پریم کرتے ہیں اور آپ کے اندر پرمیشور کا پریم ہے میرے بھائی آپ کے جیون میں کوئی اتھپن نہیں کر سکتی ہے آپ کے جیون میں ہر بات اچھائی ہی اتھپن کرے گی اللہ لیہ حنہ کی کو پرمیشور نے کیوں روکا ہوا تھا کیوں بند کر دیا تھا کیونکہ حنہ کے اندر پرمیشور کے لئے پریم نہیں تھا وہ بیٹے کے لئے تھا میرا بیٹا مجھے بیٹا ہو مجھے بیٹا ہو مجھے بچہ ہو وہ دنیا کو دیکھتی تھی بچے روتے تھے ان کی طرف دیکھتی تھی آج سے میرے بچہ ہو میرے بچہ ہو اور پرمیشور ہنہ کے دورہ ایک نبی کو اتھپن کرنا چاہتا تھا کیونکہ موسیٰ کے بعد یہوشیو کے بعد کوئی نبی نہیں تھا پرمیشور کے پاس جس کے دورہ وہ اجلائل کی رکشہ کر سکے اس لئے پرمیشور کو ایسا نبی چاہیے تھا جس کے اندر اس کا پریم ہو ماں کے کوک سے ہی ماں کے گرب سے ہی اس بچے کے اندر پرمیشور کا پریم ہو وہ ایسا نبی چاہتا تھا اس لئے اس نے ہنہ کی کوک بند کر دی تھی لیکن جیسے ہی ہنہ نے پرمیشور کے پریم کو اپنے اندر پایا جیسے ہنہ نے کہا کہ واشا باندی کے پرمیشور میں تجھ سے پریم کرتی ہوں اور میں واچھا بانتی ہوں کہ جو بھی بچہ ہوگا وہ میں تیری سیوا کے لیے دے دوں گی حاللویہ جیسے ہی حنہ کے اندر پرمیشور کا پریم آیا اسی پل اس کی کوک کھل گئی اور شیمیل پیدا ہوا اور تین سال تک دودھ پلاتے پلاتے اس نے شیمیل کو بتایا کہ میرے لیے پرمیشور کا پریم پہلا ہے وہ دودھ پلاتے پلاتے بول رہی تھی اس نے الکانہ کے بارے میں نہیں بتایا کہ الکانہ تیرا باپ ہے میں تیری ماں ہوں میں نے تجھے کیسے کیسے پایا نہیں وہ حنہ بول رہی تھی شیمیل کو کہ تجھو یہوہ کا بیٹا ہے یہوہ تیری ماں ہے پرمیشور تیری ماں ہے پرمیشور تیرا پتا ہے تجھے جانا ہے پرمیشور کی سیوا کرنی ہے وہ شیمیل کے من میں پرمیشور کے پریم کو ڈیل رہی تھی یہی پرمیشور چاہتا تھا کہ وہ بچہ پائدہ کروں بنے جس کے اندر ماں کے گرب سے ہی میرے لیے پریم ہو اس لیے میرے بھائی ہمیں اپنے پریم کو نہیں بھولنا ہے ہمارا پہلا پریم جو ایشیو کے لیے تھا وہ ہمیشہ بنا رہے ہمارا پہلا پریم ختم نہ ہو اگر ہمارے جیون میں یہ لڑائی جھگڑے یہ کشت یہ دکھ یہ تو آتے ہی رہیں گے یہ تو آتے ہی رہیں گے اب جتنے اس سر پرمیشن میں آپ ہیں آپ کا پڑوسی تو نہیں ہے نا اب جتنے اس سر آپ ہیں اس ہو سکتا آپ کی بیوی نہ ہو ہو سکتا آپ کا بیٹا نہ ہو تو شیطان اس کے دولہ کام کرے گا اور اگر شیطان اس کے دولہ کام کرے گا اور آپ شیطان کی چنگل میں آ گئے شیطان کی باتوں میں آ گئے اور آپ نے بیوی کو چھوڑ دیا آپ نے بچے کو چھوڑ دیا آپ نے تماشا کیا لڑائی کی جھگڑا کیا پرمیشت کا پیم نکل گیا پرمیشت کی اپسیت ہی نکل گئی شیطان جیت گیا پریز اللہ آپ سنسار میں یہ دکھ تو آئیں گئی شریر کا دکھ جیسے سے آپ کی عمر بڑھے گی آپ کی شریر کمزور ہوگا ہوگا کمزور جو کام آپ بیس سال میں کرتے تھے وہ پچاس سال میں نہیں کر پائیں گے یہ تو ہوگا لیکن اس کے لیے پرمیشت کا پریم مجھ سے نکل جائے نہیں اس لیے میرے بھائی میرے بہن وہ پریم جو پرمیشت کا ہے وہ میرے اندر بنا رہے اگر پرمیشت کا پریم میرے اندر بنا رہے گا تو ہم سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں پرمیشت جب آپ کو چنتا ہے تو یہ گوھر کرتا ہے کہ وہ آپ کی اندر اپنے پریم پرمیشت کے لیے سنسار سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے بھجن سیدہ نائنٹی ون کا چودہ پرمیشت دیکھنا چاہتا ہے آپ کے اندر کتنا پریم ہے میرے لیے آپ کے من کو اب اس پر شریر سے یہاں بیٹھے ہو آپ کا من کہیں اور ہو اس نے جو مجھ سے اس نے کیا ہے اس نے جو مجھ سے اس نے کیا ہے اس لیے میں اس کو چھڑاؤں گا میں اس کو اچستان پر رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے میں اس کو مجھ سے اس تھان پر سرکشت رکھوں گا کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے آپ پرمیشت کے نام کو کب جانیں گے جب پرمیشت کا پریم آپ کے اندر ہوگا جس دن آپ پرمیشت کا پریم آپ کے اندر ہوگا آپ ہر بندھن سے چھوٹ جائیں گے ہر بندھن سے ہر بندھن آپ کو کوئی بندھن نہیں باندھ پائے گا کوئی شیطان آپ کے جیون میں کام نہیں پرگا کوئی بیماری یا رکھی نہیں پائے گی آپ کے شریر میں کوئی بیماری رکھ نہیں پائے گی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں پرمیشت کا پریم اگر آپ کے اندر ہے کوئی بیماری نہیں رکھ پائے گی کوئی پریشانی آپ کے جیون میں رکھی نہیں پائے گی آئے گی ضرور چلی جائے گی کوئی بیماری کوئی بھی پرابلم اگر پرمیشت کا پریم آپ کے اندر ہے اس لئے ایشو کہتا ہے وہ پہلا پریم تیرے اندر جو پہلا تھا وہ کہاں ہے اس کو لے کر آ ہم شریر کے لئے کام کرتے ہیں دھندے بھی بیٹھتے ہیں کام کر رہے ہیں پچاس روپے سو روپے دو سو روپے کماتے ہیں اگر ہم پیار کرتے ہیں پرمیشہ سے تو ایک دن ہمارے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے وہ دو سو روپے اور اگر ہمارے لئے دو سو روپے اہمیت رکھتا ہے اس کا مطلب ہمارے اندر پرمیشہ نہیں ہے اگر پرمیشہ نہیں ہے تو کون ہے شیطان اس لئے بیماریاں نہیں جا رہی ہیں اس لئے دکھ نہیں جا رہا ہے کیونکہ آپ پرمیشہ کو پہلا استان نہیں دے رہے ہیں آپ دنیا آپ جس دن انگیکار کریں گے جس دن آپ پرمیشہ کو بتائیں گے کہ میرے جیونے پہلا استان آپ کا ہے شیطان آپ کو چھو نہیں سکتا شیطان چھو نہیں سکتا ہے آپ کے دھندے کے آگے پیچھے شیطان پرمیشتر کا بڑا ہوگا پرمیشتر کو اپنے اندر رکھئے پرمیشتر کا پریم اپنے اندر رکھئے کیونکہ پرمیشتر دیکھیں مطی پانچ کا تیرہ میں پرمیشتر نے کیا کہا ہے کہ تم پرتوی کے نمک ہو بلی ہم پرتوی کے نمک ہیں ہم پرتوی کے نمک ہیں آپ کا نمکین پن کیسے رہے گا میں آپ کو راز کے باتیں بتاؤں آپ کا نمکین پن کیسے رہے گا مطی پانچ تین سے لے کر دس کے بیچ میں جو بچن ہے جو پہاڑی اپدیش کہلاتے ہیں وہ نمک ہے جو پہاڑی اپدیش کہلاتے ہیں وہ نمک ہے آپ کا نمکین پن تب رہے گا جب وہ نمکین پن کونسا ہے دھنے ہے وہ جو من کا دین ہے کیونکہ سور کا راج اونی کا ہے دھنے ہے جو نمر ہے کیونکہ پرتوی کے عدیقاری وہی ہوں گے دھنے ہے جو شوک کرتے ہیں دھنے ہے جو دیاونت ہیں دھنے ہے جو دھارمکتہ کے بھو کے پیاسے ہیں دھنے ہے جو من کے شدد ہیں کیونکہ وہ پرمیشہ کو دیکھیں گے یہ ہے آپ کا نمکین پن یہ آپ کا نمکین پن ہے اگر یہ ان میں سے ایک بھی چیز آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ کے اندر نمکین پن ختم ہو گیا کیا کہتا تیروا تم پرتوی کے نمک ہو پر یدی نمک کا سواد بگر جائے تو وہ پھر کس وستو سے نمکین کیا جائے گا پھر وہ کسی کام کا نہیں کیول اس کے باہر فیکا جائے اور منشہ کے پیرو تلے روندہ جائے باہر فیکا جائے کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی آپ کلیسی آ رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی ویلیو نہیں آپ کے گھر میں پرابلم ہوتی رہیں گی کیونکہ نمک نہیں ہے آپ کے اندر آپ نمک کے پیکٹ ضرور ہیں میں نمک ہوں میں مسیح ہوں لیکن اندر کوالٹیز نہیں ہے آپ کا نمکین پر کیا ہے آپ کی دین تھا آپ کی نمکین پر کیا ہے آپ کی نمرتہ نمکین پر کیا ہے آپ کا شوک آپ کا دیا کرنا آپ کی شدتہ دھر مکتہ کا بھوکا پیاسا رہنا یہ آپ کا نمکین پر ہے سات نمکین پر ہے سات گل ہیں اگر یہ ساتوں آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ میں نمک نہیں ہے اور اگر آپ میں نمک نہیں ہے تو آپ کسی کے جیون میں نمک کیسے لائیں گے اس کا مطلب آپ بیکار ہو گئے ہلو اس کا مطلب آپ بیکار ہو گئے آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر نمک میں نمکین پن نہیں ہے تو نمک کو پھیج دیا جائے گا آپ رکھیں گے اس نمک کا نمک کو ہلو جان چیئے اپنے آپ کو جان چیئے کہ میرے اندر نمک پن ہے کی نہیں ہے یہ ساتھ جو پہلی ابدیش ہیں بگننگ کے مطی پانچ تین سے لے کر دس کے بیچ میں وہ ہی نمک ہے جو آپ کو نمکین کرتا ہے وہ ہی نمکین پن ہے جو آپ کو نمک بناتا ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس لیے مطی ساتھ کا 21-23 چاہے کہتا ہے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتا ایشو مسید کیا کہتا ہے جو مجھ سے ہے پربو ہے پربو کہتا ہے ان میں سے ہر ایک سورگ کے راج میں پرویش نہ کرے گا ان میں سے ہر ایک آدمی سورگ کے راج میں پرویش نہیں کرے گا پرنتو وہی جو میرے سورگی پتا کی اچھا پر چلتا ہے وہی جو میرے پتا کی اچھا پر چلتا ہے حالیلویہ جو مجھے پربو کلتا ہے میرے پربو میرے پربو میرے ایشو میرے ایشو آپ راتھنا کر رہے ہیں آپ پربو کے راج میں پرویش نہیں کریں گے آگے ان سے ہر ایک سورگ کے راج میں پرویش نہ کرے گا پرنتو وہی جو میرے سورگی پتا کی اچھا پر چلتا ہے آگلا اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ ہے پربو ہے پربو ہم نے تیرے نام سے بھوشوانیاں گرہیں کی کیا اور ہم تیرے نام سے دوسراتموں کو ہم نے نہیں نکالا تب میں ان سے کہوں گا کھل کر کہوں گا کیا کہا تب میں ان سے کھل کر کہوں گا کہ میں نے تم کو کبھی نہیں جانا کرنے والوں میرے پاس سے چلے جاؤ کیا بھوشے بھوشے وانی کرنا غلط ہے کیا کسی کو چنگائی دینا غلط ہے کیا ایشو مسیح کیا کہتا ہے کہ میں نے چمتکار کیے میں نے لوگوں کو آنکھیں دیں کان دیئے میں نے بھوشوانیاں کی میں نے دوسراتموں کو نکالا ایشو مسیح کیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا کیوں نہیں جانتا ہوں کیونکہ تو یہ کام تو کر رہا ہے لیکن تیرا پہلا پریم تیرے ساتھ نہیں ہے آپ کتنے بڑے پاسٹر کیوں نہ بن جائیں کتنے بڑے پرچالہ کیوں نہ بن جائیں اگر پہلا پریم آپ کے اندر نہیں ہے آپ چاہے مردوں کو زندہ کر دیں پرمیشنر کے لئے اسی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کے اندر دینتا نہیں ہے اگر آپ کے اندر نمرتا نہیں ہے اگر آپ کے اندر وہ نمکین پر نہیں ہے جو پرمیشنر آپ میں دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ پہلا پریم نہیں ہے آپ کے اندر آپ کتنے بڑے پاسٹر کیوں نہ ہو جائے آپ خطرے میں پربو کی سیوہ کرنا غلط نہیں ہے اس نے اپنے چلوں سے کہا تھا جاؤ سو سمچار سناؤ اور بیماروں پر ہاتھ رکھو کہا تھا تو بیماروں پر ہاتھ رکھنا غلط نہیں ہے چنگا کرنا غلط نہیں ہے دوست آتموں کو بھاگانا غلط نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پریم آپ کا چڑیتر آپ کے اندر ہونا بہت ضروری ہے آپ مسیح ہیں اگر آپ میں دینتہ نہیں ہے آپ مسیح نہیں ہے آپ مسیح ہیں اگر آپ میں نمرتہ نہیں ہے آپ مسیح نہیں ہے اور نمرتہ صرف یہی نہیں چرچ میں نہیں گھر بے بھی آپ پاسٹر کے سامنے نمر ہوں گے لیکن بی بی کے سامنے نہیں ہوں گے ہٹ میں کماتا ہوں لاکر میں تجھے کھلاتا ہوں غلط ہے آپ کی دینتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی نمرتہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آپ کی دینتہ نہیں جانے چاہیے ایک بینگے پتنی آپ کی دینتہ بنید ہے کوئی بات نہیں میرا پتی ہے اور اس نے گالی دی ہے کوئی بات نہیں میری نمرتہ نہیں اگر ہم ایسا سوچتے ہیں تو بھی پاپ کرتے ہیں چاہے میرا پتی کیسا ہے چاہے میری پتنی کیسی ہے اب میری پتنی ہے میں نے واچہ باندھی ہے واچہ فرمیشنر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے میری دینتہ ختم نہیں ہونے چاہیے میرا پتی مجھے گھنٹا ہے کوئی بات نہیں غلط بولتا ہے کوئی بات نہیں میری دینتہ میری اندر ہے میری نمرتہ میری اندر ہے میرا نمکین پر نہ جائے اس لیے تو ہم پرتفی کے نمک ہیں ہم پرتفی کے نمک کیسے کہہ رہیں گے اگر مجھ میں نمکین پن نہیں ہے تو میں نمک نہیں ہوں اور جس نمک میں نمکین پن نہیں ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے ہلو پریز اللہ اس لیے ہمیں اپنے نمکین پن کو رکھنا ہے پرتفی پر چلتے ہوئے گھر میں رہتے ہوئے کام کرتے ہوئے ہمارا نمک ہمارے اندر ہے کی نہیں ہے وہ بہت سروری ہے تب ہی آپ پرتفی کے ادھکاری ہوں گے انیتہ نہیں ہوں گے رہیس اللہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے پرمیشنر آپ کو معاف نہیں کرے گا ماتی چھے کا چودہ میں لکھا ہوا ہے اس پسٹ لکھا ہوا ہے اس پسٹ کہ اگر آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے تو آپ کا پتہ جو سورگ میں ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اس لیے یدی اس لیے یدی تم منشہ کے اپراد شما کروگے تو تمہارا سورگی پتا بھی تمہیں شما کرے گا اور یدی تم منشہ کے اپراد شما نہ کروگے تو تمہارا پتا بھی تمہارے اپراد شما نہ کرے گا نہیں کرے گا اور اگر آپ کے اپراد شما نہیں ہوئے تو آپ کہاں جائیں گے سیدھی سے بات ہے اپنے بپتسمہ لیا ہے کچھ بھی لیا ہے اگر آپ معاف نہیں کر پا اندر سے اندر سے یہ نہیں کہ آج سنا آپ نے اور گھر جا کے آپ کہہ رہے ہیں پتی دیو I am sorry گلتی ہو گئی اندر سے آنند کے ساتھ کوئی بات نہیں praise a lot دینتہ آپ کے اندر رہے نمرتہ رہے پربو آپ کے اندر رہے پرمیشتر کا پریم آپ کے اندر رہے اور جب آپ کا پرمیشتر کا پہلا پریم اندر ہوگا میں آپ کو بتا دوں جس پل آپ کے اندر پہلا پریم ہوگا آپ کے اندر دینتہ بھی ہوگی نمرتہ بھی ہوگی شوک بھی ہوگی دیانتہ بھی ہوگی سہنشیلتہ بھی ہوگی وشوہ ستہ بھی ہوگی اور دھارمکتہ بھی ہوگی سب کچھ آپ کے اندر ہوگا اگر پرمیشتر کا پریم آپ کے اندر ہے پرمیشتر کا چریتر آپ کے اندر ہوگا praise the lord praise the lord praise the lord اس لئے میرے بھائی ہم اس پہلے پریم کو نہ بھولیں جو پرمیشتر دینا چاہتا ہے موسیقی 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 موسیقی